نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت ایک بندو اپنی بیجی کے ساتھ شاپن کے لیے مکہ آیا اس کی بیٹی بری خوبصورت تھی نوجوان تھی قریش کے ایک سردار جس کا نام نبی بن حجاج ہے اس نے اس کو کرمیت کرتا وہ مسافر تھا بیچارا زبردستی اس سے اوا کر لی اپنے گھر لے گیا اب وہ جو مسافر بندو دیہاتی تھا وہ قریش کے دوسرے سرداروں کے پاس گیا جا کر کہنے لگا میں مسافر ہوں فلان سردار نے میری بیچی کے انگر کرنی زبردستی میں سے غصب کرنی میری مدد کرو مکہ کے سردار کہنے لگے وہ بڑا طاقت بار ہے وہ بڑا ظالم ہے وہ بڑا تیروریست ہے ہماری جورت نہیں ہے اس نے بڑے بھنڈے رکھی ہوئے ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکے وہ بڑا بھنڈوں والا ہے طاقت بار ہے ہماری جورت نہیں ہے کہ اس سے کچھ کر سکے اب وہ پردیسی بددو مکہ کی گلی میں بیٹھا ہے آنکھوں سے آنسو باہر ہے رو رہا ہے کہ میں اب گھر جاؤں تو کس موں سے جاؤں میری بیوی پوچھے گی میری بیٹی کہاں ہے میرے بچے پوچھیں گے ہماری بہن کہاں ہے میں ان کو کیا چوارتا ہوں وہ رو رہا ہے دنیا بکہ کی گلیوں سے گزر نہیں ہے کافر گزر رہے ہیں نوجوان گزر رہے ہیں عورتیں گزر رہے ہیں بوڑے گزر رہے ہیں بچے گزر رہے ہیں کسی کو فکر نہیں کوئی بیچارہ پردیسی دو رہا ہے آخر میں گزرتا ہے جو گزرنے پہ آئے تو صدرہ پہ جبریل دیکھتا رہا ہے حرم سے جو اٹھے بشکلے بشک فلک سے جو گزرے تو نورے نظر تھے مگر اس حقیقت سے سب بے خبر تھے کہ جا کر کہاں ان کے جور تھے وہ نبی نوجوانوں نائنٹین جیئر آئی ابھی نبوت کا اعلام نہیں ہوا انیس سال عمر جب دیکھا کوئی پردیسی مکہ کی گری میں رو رہا ہے اب مفہوم میں اپنے الفاظ میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں وہ الفاظ جو عربی کہہ میں وہ نہیں بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ میں اضافہ کر رہا ہوں اس میں مفہوم وہی ہے جو حضور نے اپنے پوچھا حضور نے پوچھا انکر ابھی مکہ کا نہیں لگتا تو کچھ پردیسی ہے تجھے کیا مصیبت پڑ گئے تو کیوں رو رہا ہے حضور سے برداشت نہیں کوئی پردیسی میرے شہر میں رہے وہ اپنی درد بری کہانی سناتا ہے کہ میں اس طرح آیا تھا وہ فلاں ایک رئیس ہے اس نے میری بیٹی پر غصب کر لیا کمزہ کر لیا مجھے دیتا نہیں کوئی لیڈر اس کے بات کرنے کے لیے تیاری سب اس سے ڈرتے وہ ظنوں میں اچھا تم خانہ کعبہ میں جاؤ اور ابھی میں تیری مدد کا انتظام کرتا صفحہ کی پانی پچھ گئے آواز گئتے ہیں مکہ کے نوجوانوں انتہائی اہمی تنونی ہے سب کعبے کے اندر آجاؤ وہ نبی انیس سال کی عمر میں صادق اور امین مشہور تھا مکہ والے کہتے تھے یہ سجتنا سچا اور آن اس آدمی کوئی نہیں ان کے کردار بھی متاثر لوگ متاثر تھے بس جوانوں کے کانوں میں آواز پڑھنے کی دیر تھی کہ مکہ کے سارے نوجوان کعبے بھی آئے ہیں حضور پہنچ گئے حضور نے فرمایا نوجوان کہتے ہیں ہم آدھر ہیں کیا حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز فرماتے ہیں اس پرنیسی بوڑے کو دیکھا ہے اس کی بیٹی نبی بن عجاد جو قریش کا سردار ہے اس نے غصب کر لی یہ بیچارہ ہو رہا ہے میں نے تمہیں اس کیلئے بڑھائے نوجوان کہتے ہیں کیا حکم ہے ہماری لی وہ دونوں میں سب کعبے کی دیواروں کے ساتھ ہاتھ رکھو اور حضور پچھو کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مظلوم کا اس کا حق واپس نہیں گیا سب کعبے کے ساتھ ہاتھ لگا کر حلف لیا وہ دونوں میں آپ تن سب ڈنڈے سوٹیاں تلواریں بے کریں محاصرہ کر لو نبی بن اجاز کے گھر کا سب چاروں طرف کھرے ہو گئے تلواریں اور ڈنڈے بے کریں میرا اور آپ کا نبی انیس سال کا تین اجن نوجوانوں وہ جا کر نبی بن اجاز کا دروازہ ناک کرتا ہے دروازہ ناک کیا اندر سے خادم آتا ہے اس کا نوکر آتا ہے وہ سماتے ہیں تو اس سے بات نہیں کرنی نبی کو باہر بھیجو اس رئیس کو باہر بھیجو وہ دورتا ہوا گیا باہر بہت موجوان کھڑیاں تجھے بلا رہے ہیں وہ جاتا ہے حضور اسے کہتے ہیں یہ بولا تم نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے ہاں اس کی بیٹی تیرے پاس ہے وہ کہتا ہے ہاں حضور نے موہر میں اس کی بیٹی دیکھیں ہوں یہ سائے نوجوان میرے ساتھ تھا وہ کہتا ہے در گیا دیکھ کریں وہ کہتا ہے مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیا جائے ہمارے پرافل نے کہا ایک رات ایک رات کی اجازت نہیں ہے یا اسی رات بیٹی کو باہر لاؤ یا پھر اسی نمے ہم تیرے جسم سے تیری جان باہر لکھا دیں وہ اسی وقت بیٹی پیش کر دیتا ہے حضور اس بیٹی کو پکڑ کر اس کے باپ کے ہاتھ میں تھماتے ہیں کہتے ہیں تم چلو اپنی گھر کی طرف اور ہم مکہ سے باہر کھڑے ہو کر تیرا انتظار کرتے رہیں گے جب تو ہماری نگاہوں سے چھپ جائے گا کہتا ہم واپس آئیں گے تاکہ ظالم کا کوئی ہنڈا تیرے پیچھے نہ چاہتا ہے ناجمانوں میں تمہارے بل کے گہرائی کی اوپر دستک دے رہا ہوں آپ جو ناجمان جو تیرے جر کسی کی بیٹی کو کڈنائپ کرتا ہے کسی کی بیٹی کی طرف بری نگاہ سے دیکھتا ہے کسی کی بیٹی کو اگواہ کرنے میں مدد کرتا ہے آپ میری بہر جو کسی کی بیٹی کی اگواہ میں مدد کرتی ہے میدانِ حشر میں تُو اپنے نبی کو کیا نمو دکھائے کیا نبی تجھے یہ نہیں کہے جا کہ مکہ میں کسی پردیسی کی بوئی تھی مکہ میرے شہر میں سردار نے خصف کر لی تھی میں اس وقت تک سوڑا گئی ہوں جب تک اس کی بیٹی راپس نہیں کی ہے تو میرا نام لیوہ ہو کر خود اس جنو کا اقتقام کرتا رہا ہے بتاو اس وقت تیرے پاس کیا جواب ہوگا تُو کہے گا کہ میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں میں تیرا امت ہی ہوں وہ تجھے امت ہی کیسے نصیب کرنے آج یہاں کا نوجوان کہتا ہے یہ ملک اس میں جگہ جگہ شیطان میں بیہیائی کرنے کو رکھے یہاں بیہیائی کرنے کے اوپر پر بندل دی رہی ہے یہاں اسلامی آقام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے کسی کا بیٹا بدرہ ہو جاتا ہے با بل کہتا ہے اس ملک میں بڑی بیہیائی قانونی آزادی ہے بچوں بیشاروں کا تو قصور نہیں ہے میں انہیں یاد کرانے جا رہا ہوں نبی پاک جب حضرت کرتے مدینہ آئے مدینہ اس وقت نہ مسلم کنٹری تھی نہ اس کا نام مدینہ تھا وہاں یہودی رہتے تھے مشرق رہتے تھے بت پرست رہتے تھے عیسائی رہتے تھے ملٹی ریلیجیس سوسائٹی تھی حتیٰ کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی عیسائی اور یہودی لوڈیاں اور غلام رہتے تھے اور انہیں اپنے مذہب پر عامل کرنے کی آزادی تھی وہ ملٹی ریلیجیس سوسائٹی تھی ابھی شراب پر قبندی بھی نہیں لگی تھی ابھی پردے کے آقاں بھی ناظر نہیں ہوئے ہیں یہ دوسری حجر کی بات بھی باتیں جب مدینہ والا مکہ سے حجرت کر کے آتا ہے مدینہ وہ اس وقت ملٹی ریلیجیس سوسائٹی تھی وہاں شراب تھا اور جہاں شراب ہوتی ہے وہاں بے حیائی ہوتی ہے گھروں میں ٹوائلک سسٹم نہیں تھا عورتیں شام کے وقت باہر جا کر رفع حجرت کرتی تھی جب آتے باہر جاتی تھی یہودی پارفل کمیورٹ تھی وہاں کی یہودی نوجوان مدینہ کی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے تھے جو آج لندن اور یورپ کی گریوں میں ہوتا ہے یہ سب کچھ وہاں تھا شراب بھی تھا پردہ بھی نہیں تھا بے حیائی اور بدکاری بھی تھی جب مسلمان عورتیں وہاں گئیں اور انہیں شام کے وقت باہر جانا پڑا رفع حجرت کرنے کے لیے وہاں کی نوجوانوں نے اپنی عادت کے مطابق انہیں بھی چھیڑنے کی کوشش کی جب کوشش ہوئی مسلمان عورتوں اور لڑکیوں نے واپس آکر حضور کو بتایا ہم جب باہر جاتی ہیں مدینہ کی دوسری لڑکیوں اور لڑکیوں بندکاری کر رہے ہوتی ہیں غلط کام کر رہے ہوتی ہیں ہمیں بھی کچھ نوجوان چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں بھی ستانے کی کوشش ہو رہی ہے حضور نے بسط بھی جاتا سب غیر مسلموں کی میٹنگ بڑائی مدینہ والوں کی انہوں نے کہا تمہارے مذہب میں بدکاری بیہیائی کی اجازت ہے ہمارے میں نہیں ہے ہم اجازت نہیں رہتے ہیں آج کے بعد اگر کسی مدینہ کے بچے میں کسی مسلمان مورد کو چھڑا تمہاری اور ہماری جم شروع ہو جائیں ہمارے موردیں ختم ہو جائیں در گئے سارے لوگ سارے پھولوں پھولوں نے اپنے نوجوانوں کو بلایا بھئی آپ مسلمان آگئے ہیں تم جو کچھ کرتے ہوئے مسلمان کسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں کسی کی طرف ہاتھ نہیں برانا ہے یہ بہت زبردست ہیں یہ بہت طاقتور ہے یہ ہمیں ماریں گے نوجوانوں نے کہا اچھا ہے پھر ہمیں کوئی نشانی بتائی جائے کہ کون سی مسلمان ہے تو جب نشانی کا ہمیں پتا ہوگا تو ہمیں چھیلیں گے نہیں ویسے تو ہمیں عادت ہے ہم کیسے باز آتا ہوں گے ہمیں عادت ہے تو ان کی نشانی کیا ہوگی جب واپس حضور کے پاس یہ جواب پیش کیا گیا کہ مدینہ کے گینگسٹر کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کے کوئی نشانی بیان کی جائے پھر ہم جرت نہیں کریں گے تو سورہ آزاب آیت نمبر 59 اسو تنازل یا ایوہاں نبی اے نبی کل ازواج کا ببناتے کا بنسائل مہینی اے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو بتا دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ایک بڑی چادر لکھتا کر نکلیں جب تم چادر لکھتا کر نکلو گے تو گینگسٹر کو پتا چل جائے گا یہ مسلمان ہے وہ پھر تمہیں نہیں ستائیں گے تو میلے باقیہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور مدینہ گئے وہ ملٹی ریجیس سسائٹی تھی وہ بدکاری کا عقا تھا وہاں بے حیائی تھی وہاں شراب تھا جب فاطمہ تو زہرار رضی اللہ تعالی عنہ اس کلچر میں پہنچتی ہے تو ان کی عمر اٹھارہ سال ہے شیئر تینیجر نام میرک ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے جوان تینیجر مولا حریف ایدھر اکرران رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کہتے مدینہ آتے ہیں ٹوئنٹی بان جیئر ہوئے ان میرک جنگ میں فاطمہ تو زہرار اٹھایاں سالوں میں مولا حریف ایدھر اکرران اٹھین سال عمر این جنگ نوجوان دونوں کی شادی میں یہ ہوئی ہے اس بے ہیائی کے کلچر میں نہ کوئی فاطمہ تو زہرار کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے نہ ایدھر اکرران کی طرف نوجوانوں اس کلچر میں رہ کر مولا ایدھر اکرران اٹھین سال کی عمر میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو تمہارا رول مولا ایدھر اکرران ہے جو اکیس سال کی عمر میں اس کلچر کی اندر ہے مگر اس کی آنکھ اس برائی کے طرف نہیں اٹھ گئے میری نوجوان بیٹھ میں آگر کل رہی ہیں میں انہیں جے کہنے جا رہا ہوں کہ اس ملٹی ریلیجیس سوسائٹی میں اس برطانیہ جیسی سوسائٹی میں جب فاطمہ تو زہرار آتی ہیں ان کی عمر اٹھارا کھا رہے اور وہ بھی انمیرد ہیں اور کسی مرائی کی برابن کی آنکھ نہیں ہوتی میری بیٹھیوں تمہارا رول مادل سیدہ فاطمہ تو زہرار نوجوانوں تمہارا رول مادل نولا علی حضر اکرار کی اور عمر اٹھو نوجوان لڑتے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرار وہ بھی اسی کلچر میں رہی تھی ہمیں ان کے دکشے قدم کی اوپر چلنا اگر تم ان تین مثالوں کی اوپر عمل کر لو ان تین مثالوں پر عمل کر لو پچیس سال نہیں گزریں گے سارا برطانیہ مسلمان ہو جائے کیوں جب مدینے والے نے غیر مسلموں نے اطراز کیا تو کلام اپنی طرح سے بناتا اور خدا کی طرح منصور کر دیتا ہے یہ مغلق تو خود بنا رہا ہے اور خدا کی طرح منصور کر رہا ہے نبی نے اپنی صدافت کے لیے کیا ثبوت پیش کیا ہے فاکہ دلابست نفیر کو امورا من کب لی افنا دا گلو امہ چالیس سار تمہارے اندر رہ چکا میری زندگی میرا بچپن میرا لڑکپن میری جوانی میری شادی میری تجارت میرا کاروبار سر کچھ تمہارے اندر ہے کیا تمہیں اطلیت نوجوانوں تم اپنا کردار کی کر دو ان کے اسلام حالے میں دے نہیں کوئی جب تم یہ کردار پیش کرو گے تو پھر وہ مجبور آ جائیں گے میں ایک مثال دیتا ہوں وقت میرے کر میں ہو گیا نماز کر سارے ساتھ میں آفی مثال دیتا ہوں دس پندرہ ساتھ کہے گے میں نے ایک ٹی وی کی اوپر ایک ہندو نوجوان کا انٹرویو سا اس نے پوری دانی رکھی ہوئی ہے اس کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہے دو بچے بھی ساتھ بیٹھی ہیں ٹی وی کی اوپر اور وہ انٹرویو دے رہا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے تو مسلمان کیسے ہو رہا ہے یہ نوجوانوں دل کے کانوں سے سنو آخری بات کرنے جارہا وہ کہتا ہے میں میں ڈلی کے اندر بی ایس سی کا انتہان دینے کے لیے آیا پرائیٹ سٹوڈٹ تھا ہوتل میں کمرہ لیا اور میں جان دے رہا تھا بی ایس سی ہوتل کے نیکسٹ کمرے میں ایک مسلمان نوجوان تھا وہ بھی بی ایس سی کا جان دے رہا ہے نہ وہ میرا واقف تھا نہ میں اس کا واقف تھا وہ کسی اور شہر سے تھا وہ کسی اور مذہب کا تھا نہ کسی اور شہر سے تھا میرا مذہب اور تھا اتوار والی دن جب چھٹی تھی وہ کہتا ہے مجھے بخار ہو گئی اور اتنا سخت بخار ہوئی کہ مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں باہر نکلوں کھانا کھانا شام تک مجھے ہوش نہیں آئے اتنا سخت بخار اور دوسرے دن پیپر ہے کہنے لگا رات کے دس بجے لیٹ نائٹ میری نیکسٹ کمرے میں جو مسلمان نوجوان رہتا تھا اس نے میرا ناوکی میں نے بڑی مشکل سے بسترے سے نکل کر دروازہ کھوڑا سخت مجھے بخار تھا میں نے دیکھا کہ میرا نیسٹ دور نوجوان کھانا میں نے پوچھو تو اس وقت کیسے آیا اس نے کہا بھائی میں نے آج سارا دن تجھے کنٹین پر دور تجھے باہر نہیں دیکھا تجھے روٹی کھانے کے لیے نہیں آیا کہنے پیپر ہے پہلے میں تجھے دیکھتا تھا تو مجھے دیکھتا تھا ہم آتے جاتے تھے نیسٹ دور ہماری کمرے تھے آئی سارا دن نہیں دیکھا میں سونے لگا تھا میں نے کہا پتہ کروں اس کو کوئی پرابلم تو نہیں وہ کہا میں نے کہا تو نے بہت اچھا کی مجھے سارا دن بخار رہا ہے وہ مجھے ہوش ہی رہا ہے اب تیری نار کرنے سے میں کچھ سنبھلا ہوں مجھے بھوت بھی لگی ہے مجھے کوئی دوائی بھی چاہی تو اگر بزار سے کوئی کھانا لیا ہے تو میں تجھے پیسے دے دوں گا اور دوائی بھی لیا تیری بہت میرمان وہ گیا وہ اس کے لئے بزار سے کھانا لیا اس کے لئے کوئی ٹیبلٹ لے کر آیا اس نے پیسے دینے کی کوشش کی اس نے نہیں دیا اس نے رات کو کھایا اللہ نے اس سے شفا دی اس کا بخار ٹھیک ہو گیا دوسرے دن وہ پیپر میں پیپر میں بیٹھا ہے اس نے پیپر دیا ہے اور اس کے دل کے اندر وہ نوجوان گھر گئے کہ اگر یہ نہ آتا میرا بخار ٹھیک نہ ہوتا میں امتیان نہ دے سکتا میرا پورا سال زائے وہ کہتا میں انتظار کر رہا تھا کہ انتیان ختم جب سارے پیپر ختم ہو اس کے بعد جب ہم نے فائل ہو کر جانا تھا تو میں نے اس کا دروازہ ناک کیا اس مسلمان کا میں نے اسے کہا بھائی تیرا میرا مذہب نہیں ملتا میں ہندو ہوں اور کتر ہندو فیمنی ستحل ہو کر رہا تیرا میرا علاقہ نہیں ملتا تیری میری واقفیت پہلے نہیں ہے کوئی دوستی نہیں ہے کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر اس لئے اتنی بیربانی نہ کرتا تو میرا سال زائے ہو جاتا مجھے ارزے سال پھر امتیان کے لئے نہ میں تیرا شکریہ آدھا کرنے میں تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا وہ مسلمان نوجوان کہتا ہے نوجوانوں آباب سے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے تو اپنے مذہب کا فن ادا کی ہے پوچھا وہ تمہارا مذہب کیا کہتا ہے وہ نوجوان کہتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہے وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو رہا ہے اور اس کا پروسی بھوکا سو رہا ہے میں جب سو نہیں لگا تھا تو مجھے اپنے نبی کی یہ حدیث یاد آئی کہ یہ میرا پروسی سارا دن میں نے اسے باید نہیں دیکھا پتہ نہیں ہے کونسی مسئیبت میں متعدہ ہے یہ بھوکا سو رہا ہے یہ کنٹینگ پہ نہیں گیا ہے تو میرے نبی کی تعلیم نے مجھے مجبور کیا تجھے شکریہ آدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنا سر ندا کرنے گیا ہوں وہ ہندو کہہ رہا تھا میں نے اسی وقت کہا اگر ایسر نبی کا تُر کلمہ پڑھتا ہے تو مجھے بھی اسی کا کلمہ پڑھا کو پڑھا ہے ہی سر ندا کرنے کا ہے اہم حمد ہے میں اسے کلمہ پڑھا ہی رہا Stephan شکریہ شکریہ مجھے مجھے مجھے